بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید حکیم الامت شاہد اسلام علامہ شیخ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امت مرہومہ کے لئے اپنی دعا میں اللہ سے فریاد کی تھی کہ اے اللہ مسلمانوں کو پھر سے پہلے والی تمنا عطا کر دے جس تمنا کے تحت وہ تیرہ سو سال تک اس دنیا میں کامیابی سے حکمرانی کرتے رہے اے اللہ مسلمانوں میں پھر سے صداقت عدالت اور شجاعت کے جوہر پیدا کر دے کیا مسلمان اس وقت اپنی نئی منزل پر پہنچنے کے لئے سلیبیوں کی طرف سے پیدا کردہ صورتحال سے ڈر نہیں رہے کیا اسلامی دنیا کی فوجیں سلیبیوں کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنی قوم کے گلے نہیں کٹ رہے کیا ہم اس کا حشر مصر اور الجزائر میں نہیں دیکھ چکے کیا مسلم ممالک کی فوجوں کے اتحاد کا سپریم لیڈر امریکی صدر شیطان کبیر ڈانلڈ ٹرمپ کو نہیں بنایا گیا کہ ساری اسلامی دنیا کے ساتھ سلیبیوں نے تعصب کا رویہ اختیار نہیں کیا ہوا کہ نائن الیون کے خودساختہ سہادسے کے بعد ساری مسلم دنیا کو دہشتگرد اور انتہا پسند ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ان حالات میں کیا طیب ارتغان علامہ اقبال کی دعا کا نتیجہ نہیں ہے کہ جس نے صداقت عدالت اور شجاعت کو عام کیا جو سلیبیوں کے خوف سے باہر نکل آیا ہے جس کی ترکی قوم میں مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ جب سلیبیوں کی سادش سے ترکی فوج میں سیکلر عطا ترک کی باقیات نے بغاوت کر کے صدارتی محل پر قبضہ کیا تو طیب ارتغان کے ایک ٹیلی فون پیغام پر باہر نکل آئے اور فوجی ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر سلیبی سازش کو ناکام بنا دیا ارتغان نے اپنے ایمانی طاقت اور اللہ کی تعاید سے ترک قوم اور امت مسلمہ کے دلوں سے سلیبیوں کا خوف نکال نہیں دیا ارتغان نے پیدر پہ اسلام کی سربلندی کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کیے تاریخی ڈراما ارتغل سٹیج کرا کے اپنی ترک قوم اور امت مسلمہ کے دلوں سے خوف دور نہیں کیا آج مسلم دنیا میں نشات سانیہ اور بیداری کی ایک نئی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے سارے دنیا میں ارتغل تاریخی ڈرامے نے ریکارڈ توڑ دیئے پاکستان میں عمران خان اس ڈرامے کو پاکستان ٹی وی سے نشر کر کے عوام کے دل جیت لئے ہیں یہ ڈراما بے انتہا مقبول ہوا ہے آیہ سوفیہ سالوں سے مسجد تھی جسے سیکولر اتا ترک نے اجائب گھر بنا دیا تھا ترکی کے معزز سپریم کورٹ نے اسے واپس مسجد بنانے کا فیصلہ دیا پھر آیہ سوفیہ میں چھہاسی سال بعد ازان کی آواز سنی گئی تیجب ارتغان نے جمعہ کے روز قرآن پاک کی تلاوت کی امام نے تلوار ہاتھ میں لے کر خطپہ دیا تین برے آزموں پر حکومت کرنے والے اسمانی ترک خلافہ کا یہی طریقہ تھا ترک اسلامی فوج نے برملا اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کرون اول کی یاد تازہ کر دی ترک اسلامی فوج نے اسلام کے نعرے لگائے کہا مسجدوں کے منار ہمارے نیزے ہیں مسجدوں کی محرابیں ہماری دھال ہیں ہم ظلم کے خلافی سبیل اللہ فوج ہیں ایک سو سال پہلے انیس سو تئیس میں سلیبی حکمرانوں نے ترک اسمانی خلافت ختم کر کے اسے کئی راجوڑوں میں تقسیم کیا اس ریاست پر اپنے ٹرینڈ کی ہوئے سیکولر مسلم پٹھو حکمران مسلط کیے جو آج تک اپنے آقاوں کے مفادات پر عمل کرتے ہوئے مسلمان عوام کو سیکولر عزم کے فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہیں ڈکٹیکٹروں اور کہیں بادشاہوں کی شکل میں یہ بھیڑیے مسلم عوام کی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں سلیبیوں نے شروع میں کمال پاشا کو کچھ جالی طریقے جنگی کامیابیاں دلا کر ترک قوم کا مصنوعی باپ یعنی کمال عطا ترک بنایا پھر زہر کو استعمال کر کے ایک معاہدے کے تحت اسلام خلافت کو ختم کر کے ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا خلیفہ کے سارے اساسوں پر قبضہ کر کے اسی کو جلا وطن کر دیا ترکی کو اپنے سمندر سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس نال لینے کا پابند کیا گیا ترکی اپنے ملک میں اپنی زمین سے تیل کے زخائر تلاش نہیں کر سکے گا اس وقت برطانیہ کے وزیر دفاع نے ایک اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی دنیا میں کہیں بھی اسلامی خلافت قائم نہیں کرنے دی جائے گی اسی ڈاکٹرائن پر عمل کرتے ہوئے مصر اور الجزائر کی جمہوری حکومتیں ختم کی گئیں افغانستان کی امارات اسلامیہ پر نیٹو فوجیوں کے ساتھ حملہ کر کے ختم کیا گیا اللہ کا شکر ہے کہ صلیبی افغانستان اور ترکی سے شکست کھا چکے ہیں انشاءاللہ جل ساری اسلامی دنیا کے عوام صلیبیوں کو شکست سے دوچار کریں گے اسلامی دنیا اور خاص کر پاکستان کے سیکولرز حضرات کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ وہ سیکولرزم کے سراب سے نکل کر اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں قبل اس کے پاکستان عوام ان کا گہراو کریں اور وہ مجبور کر دیے جائیں مسلمانوں نے اپنے اصل پر عمل کر کے ہی دنیا پر تیرہ سو سال کامیابی سے حکمرانی کی تھی پاکستان تو بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا بانی پاکستان نے نظریہ پہلے دیا اور اس نظریہ کے تحت مملکت پاکستان بعد میں حاصل کی تھی تاریخ میں تو بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ہر عظیم میں نشات ثانیہ کے پہلے پتھر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے قائد عظم نے پاکستان حاصل کرنے کے بعد پہلے کام اس کے اسلامی آئین معاشرت نظام حکومت تجارت اخلاق اور سارے چیزوں کو اسلامی رنگ میں لیے ایک ادارہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھوٹ بنایا تھا اس کے سربراہ ایک نو مسلم علامہ محمد عصد رحمت اللہ علیہ کو بنایا تھا علامہ محمد عصد رحمت اللہ علیہ نے کافی کام کیا مگر قائد عظم کی وفات کے بعد مسلم لیگ کے کھوٹے سکھوں نے اس ادارے کو ختم کر کے اس کے ریکارڈ کو آگ لگا کر جلا دیا علامہ محمد عصد رحمت اللہ علیہ کو بیرون ملک سفیر بنا دیا گیا قائد عظم نے سید مودودی کو حکم دیا تھا کہ وہ حکومت اور عوام کے رہنمائی کریں کہ پاکستان میں اسلام عملی طور پر کیسے نفاذ ہو سکتا ہے سید مودودی نے ریڈیو پاکستان میں تقریریں کی تھی جو اب بھی ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ اور کتابی شکل میں موجود ہیں پاکستان میں اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے پر مسلم لیگ کے کھوٹے سکھوں نے سید مودودی کو بھی جیل میں بند کر دیا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں عمران خان نے علامہ اقبال کے خواب اور قائد عظم کی ویجن کے مطابق پاکستان میں مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے منشور پر انتخابات جیتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں ان پر شک نہیں کرنا چاہیے مگر کیا کیا جائے اس کی ٹیم کے سارے کے سارے لوٹے ہیں یہ پاکستان کو روشن خیال بنانے والے ڈکٹیٹر پرویز مشرف پیپلز پارٹی کے سیکولرز لیبرلز اور نواز شریف جو قائد عظم کی اسلامی نظریہ کے مخالف ہیں کہ پرانے مہرے ہیں یہ حضرات عمران خان کی حکومت میں شامل ہیں یہ کبھی بھی عمران خان کو مدینہ کی اسلامی ریاست نہ دیں گے اس لئے عمران خان کو ہم کئی بار درخواست کر چکے ہیں کہ ان سیکولر حضرات سے جان چھڑائیں چھبیس سال کی مہنت سے جو تحریک انصاف نے بنیادی نئے لوگ تیار کیے ہیں ان کو سامنے لائیں وہی آپ کے حقیقی مددگار ہیں سلیبیوں نے پاکستان اور ساری اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو اسلام سے ڈرائیا ہوا ہے اسلام آیا تو تمہاری آیاشیوں کو ختم کر دیا جائے گا ساری مسلم دنیا کے حکمران سیکولرزم کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کو اسلام کے سنہرے دور کی طرف دعوت دیتے ہیں پاکستان کی فوج ویسے بھی اسلامی فوج ہے اس کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے پاکستانی فوج کو چاہیے کہ وہ بھی ترکی فوج کی طرح مسجدوں کے مناروں اور محرابوں والے نعرے لگا کر اپنے عوام کو اپنے ساتھ ملائیں اس بھارت کے جنگی جنون کا توڑ ہوگا اب انشاءاللہ مسلم دنیا اپنی اصل اسلام کی طرف لوٹنے کی طرف گامدن ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں کی فلاح و ترقی کا راز چھپا ہوا ہے اس میں ہی اسلام کی نشات ثانیہ چھپی ہوئی ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے موسیقی